ہم سب پیسے کے لیے کام کرتے ہیں یہ سچ ہے یا کوئی سیوہ بھی کر رہا ہے وہ ایک آگ پرسنٹ ایک آگ بھی ہو سکتا ہے لاکھ میں لیکن ہم سب پیسے کے لیے کام کرتے ہیں یہ قوم انتر ہے جوب کرو دکان کرو کھیتی کرو بیابار کرو فیکٹری کھولو پیسہ دو چیز سے آتا ہے بھارت میں پہلا جوب سیکنڈ بجنس تھرڈ کی آج ہم بات کریں گے ٹی ایسے یہاں سٹوڈنٹ ہے ہاتھ پھلا کریں گو بھار جو رہے چکے ہیں سٹوڈنٹ بہت ایمانداری سے اتر دینا ہم کیوں پڑھتے ہیں یا آج بچوں کو کیوں پڑھا رہے ہیں یہ کڑوا سچ ہے کہ ہم جوب کے لیے پڑھے اور بچوں کو بھی جوب میں لگانا چاہتے ہیں کوسس رہتی ہے گوورمنٹ مل جائے وہ ہی جیوے میں ملتا ہے پھر ہوتا ہے جب ڈگریان لے لیں تو پرائیویٹ کر لو اس کی حالت بھی آپ جاتے ہو لیکن آج ہم تھوڑا سمجھے یہ جوب کیا جیوہ میں میں جوب کے ویروت میں نہیں ہوں میں نے کیا پر میں سپورٹ میں بھی نہیں ہوں کیونکہ ابھی میں نے چھوڑ دیا جوب کی حالت آنے والے 2025 کے بعد فورٹی پرزنٹ جوب انڈیا سے گائب ہوں گے یہ کڑوا سچ ہے دیرے دیرے ہو رہے ہیں لیکن آج ہم جوب کو سمجھے جوب کو لوگ بڑا لائک کرتے ہیں انڈیا میں اور اسپیسل گورنمنٹ کو اچھا گورنمنٹ جوب کیوں آدمی لائک کرتا ہے یہاں ہیں کچھ لوگ اچھا کام نہ کرنا پڑھا ہاں حالت کی ابھی اس سیدھی بدل گئی ہے جو ہے وہ جانتے ہو گئے ٹیچر میں پہلے کیوں لگتا تھا آدمی سائن کرنے کے بعد گھر کا کام کرتا ہاں ابھی اس سیدھی پتا میرے کو لاجستان کی تو نہیں پتا ان پی میں تھمپ لیا ہی گور میں کب آیا تھا لگا کب گیا تھا لگا اور بیچ میں کہاں تھا لگا تو ابھی تو بدل گیا بڑھا ابھی تو اس شکتہ ہو گئی لیکن آج ہم تھوڑا سا اس کہانی کو سمجھیں گے جوب آنکھی رقیقت کیا ہے گورنمنٹ جوب کو آدمی لائک کیوں کرتا تھا میں بتاؤں ریل میں پینسر کے لیے ابھی نہیں ہے وہ اس سیدھی اسی لیے پہلے آپ دیکھو گورنمنٹ جوب والے کو آدمی پتا کیا بولتے تھے اپنی گاؤں کی لینگویج میں یہ سرکار کا دماد ہے کیا بولتے تھے سرکار کا دماد ہے یہ کیوں بولتے تھے ایسا اس کو پچیس ہزار ملنے ریلائنس کمپنی ایک لاکھ دیتی ہے کبھی آپ نے سنا کسی نے یہ کہا یہ ریلائنس کا دماد ہے یا یہ ٹاٹا کا دماد ہے لیکن کیا بولتے تھے یہ سرکار کا دماد ہے کیوں بولتے تھے ہمارے بھارت کی ایک سنسکرتی ہے دماد کی ریسپیکٹ ہوتی ہے جب بھی وہ سسرال جاتا ہے کھالی ہاتھ نہیں آتا ہے سادھی نہیں ہے شروع میں جائے گا کوٹ پینٹ کا کپڑا پینٹ شرڈ کا کپڑا گیارہ سو پلی بھاپا پھر تھوڑا پرانا ہوا کوٹ پینٹ ہٹ گئے پینٹ شرڈ گیارہ سو پانسو میں کنورٹ ہو گیا پھر بعد میں گیا اور پورا نہ ہوا تو پھر وہ پینٹ شرڈ ہٹ گیا لی بھاپا دو سو اکیامن میں آ گیا پھر اور گیا سو ہو گیا کتنی جائے گیارہ ملتے ہیں کتنی بار جائے گیارہ ملتا ہے کیوں ملتا ہے یہ کہا جاتا ہے بھارت یہ سنسکرتی میں کہ دمان کبھی بھی کھالی ہت نہیں آنا چاہیے نہیں تو اس کی بجتی بنی جاتی ہے بھلی کتنی قریب سسرالوں گیارہ کا دیتی ہے تو لوگ اس لیے گورنمنٹ والے کو دمان ملتے تھے کہ جب تک یہ جائے گا تو سیلوی ملے گا گھر بھی بیٹھ جائے گا تو پیلسن آئے گا پر ابھی سرکار نے وہ سسٹم ہٹا دیا اب سرکار یہ بولتی ہے جب تک سسرال آوگے یہ بھاپا دیں گے جس دن سسرال آنا بند کر دوں گے اس دن بھول جانا کہ تمہاری کوئی سسرال تھی اور ہم بھول جائیں کہ ہمارا کوئی دمان تھا اس لیے پھر آدمی کرتا ہے پرائیویٹ کو گورنمنٹ تو ملتا نہیں پرائیویٹ کی استیتی کیا ہے سمجھے کچھ لوگ ہیں پرائیویٹ میں ہاتھ کنا کر پلی دیکھو آئے اور یہ کافی لوگ محسوس ہوگا آپ کو میں بہت لوگوں سے ملتا ہوں بھارت میں پرائیویٹ کی یہ استیتی ہے کوئی بھی کمپنی اگر آپ کو پچاس ہجار روپیہ دے گی آپ سے پانچ لاکھ کا کام لے گی یہ کمپنی کا ٹارگیٹ ہوتا ہے اس کو ٹین ٹائم انکم چاہیے آپ سے جتنا آپ کو دے رہی ہے اس کو پروفٹ چاہیے ٹین ٹائم اس کا مطلب سمجھتے ہو کیا ہے آدمی کی حالت خراب کر دیتی ہے کمپنی آپ کے ادھر گرنا ہوتا ہے اچھا گرنے کا رس ملتا ہے کبھی گرنے کا رس نکلتے ہوئے دیکھنا آپ کو سمجھ بائے گا پرائیویٹ جو دیکھنا ہے کچھ کسی بھی در رہے گے کچھ بھی لوگ ہیں جب آپ آرسین کی کسی سے بات کرتے ہو تو لوگ آپ کو کیا بولتے ہیں بجنس کرنا ہے تو یہ ہی جروری ہے کیا بہت بجنس ہے مہارت میں کیا لگتا ہے بھارت میں بجنس کرنا آسان ہے بھارت کے بجنس میں جتنا کمپٹیشن ہے اتنا پوری دنیا میں نہیں ہے بھارت میں جب ایک آدمی آگے بڑھنا چاہتا ہے نا تو دو لوگ اس سے یہ پرینڈا نہیں لیتے اس سے پوچھ کے ہم بھی آگے بڑھیں وہ یہ پلاننگ کرتے ہیں اس کو یہاں کیسے لانا ہے بھارت کے بجنس میں کہا جاتا ہے بھارت کے آدمی کو کیا کہا جاتا ہے کہ بھارت کا آدمی اپنے دکھوں سے دکھی نہیں ہے وہ دوسروں کے سکھوں سے دکھی ہے پریکٹیکل کر کے دیکھنا ہو تو ایک تیس لاکھ کی کار گھرید کے لاؤ پڑوسی رات بھر نہیں سوتا کیوں وہ دکھی ہے آپ کے سکھوں سے اب جس نے تیس لاکھ لگایا وہ سو گیا اور جس کا کچھ نہیں لگا وہ رات پر جا کر آئے کار لیا ہے یا تیس لاکھ کی لیا ہے کہاں سے لیا ہے وہ کا پیسے یا کرتا کیا نہیں رات کے دو بجے پتنی کو اٹھا کے دکھاتا ہے دیکھا کار دیکھ کار پتری بڑی کار لائے دیکھ اس کے پئیے دیکھ کتنے بڑے ہیں تو وہ پتنی بھی بولتی ہے آپ سے تو کار آئی کی نہیں اس کے پئیے کے آگے بیٹھ جاؤ آساند نہیں ہے بجنس لگتا ہو تو میں آپ کو تاجہ پروف دیتا ہوں جانتے آپ سب ہو بھول چکے ہو میں بس یاد ہی دلانے آیا ہوں میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گا جس کو آپ نہیں جانتے ہیں سب جانتے ہو گا صرف میں کوشش کروں گا جس کو آپ بھول چکے ہو اور وہ روپے کا بیابا ایک چھوٹی سی گورنمنٹ کی پولیسی کے قرن آپ کو کیسے روڈ پہلاتا ہے یہ آپ سب جانتے ہو بھول چکے ہو یاد کروں ٹاٹا کی نینو کا کہاں بنتی ہے بھی گجرہ فیکٹری کہاں لگی تھی بیسٹ بمگا کئی سو ایکڑ میں وہ فیکٹری لگی تھی دو دن بات فیکٹری چالوں ہونے والی تھی ایمپلائی فائنل ہو چکے تھے اور دلی سے ایک کیندری منتری اور ٹاٹا اس کی اوپنیگ کے لیے ساتھ جانے والے تھی ایک دن پہلے سی او کو فون لیٹر آیا بیسٹ بنگال گورنمنٹ کا یہ فیکٹری ہنسا ہٹانا پڑے گا بولے کیوں؟ بولے آپ نے گورنمنٹ کی ایک پرمیشن نہیں لی بولے ساری نہیں ہے بولے ایک نہیں لی بولے نہیں لی اب لے لیں گے بولے اب کام نہیں کرتی سوچو کیا اس نے طاقت نہیں لگائی ہو کی کیندر کے منتری کو لے کے جانے والے تھے ٹاٹا کوئی چھوٹا بھٹا آدمی ہے لیکن وہ ہار گیا لاسٹ میں وہ فیکٹری اس کو ہٹانا پڑا گجرا سپٹ کرنا پڑا پانچ سو کروڑ کا نقصان ہویا تھا ٹاٹا کو اس فیکٹری کو سپٹ کرنے پہ وہ تو بڑا آدمی تا سین کر گیا کبھی آپ کو سپٹ کرنا ہوتا ساتھ پیڑیوں تک سانس نہیں آسا جو لوگ کہتے ہیں یہ جروری ہے کیا کوئی بھی کر لیں گے بیابار آسان نہیں ہے تیسرے کی آج ہم بات کریں گے ڈی ایس ایم یہ بیابار پانچ سال کا کورس ہے اگر آپ ایمانداری سے لگتار کرو گئے پانچ سال میں یہ جندگی کے ان سارے چیزوں کو پیچھے چھوڑنے کی طاقت رکھتا ہے لیکن اس میں سب سے بڑا پرابلم کیا ہے کہ آدمی کو عادت لگی ہوئی ہے بھارت کے ہارڈ برک میں ابھی آپ کسی سے بات کرتے ہو اس میں پیسہ کس چیز کا ملتا ہے اچھے کپڑے پہنو لوگوں سے بات کرو یہ پرادیٹ یوچ کرو ابھی آپ جا کے کسی کو کہو بھائی ساب امیر بننے کا ایک راستہ کچھ نہیں کرنا کپڑے پہنے یہ تو پتا وہ کیوں کھیت میں جا کھیت میں وہاں سے آئے گا پیسہ تو پاگل ہو گیا کیونکہ ابھی تک ہمیں ہارڈ برکنگ میں بسواس ہے اور یہ سسٹم ہے سمارٹ برکنگ کا ابھی لفکمار جی کہہ رہے تھے سابی کا گھروں جڑوانے کے چکر نہ ہو سوشل میڈیا ہے اور میرے کو گھر جانا ہے ہو سکتا واپس بات تمہیں الور نہیں آنے دے یہ کارن صرف سمارٹ برک کا ہے سمارٹ برک میں آدمی کبھی بوڑا نہیں ہوتا آدمی ہمیں سیئے ہو رہے تھا ہارڈ برک میں آدمی بوڑا ہو جاتا ہے آج سمجھیں کیوں وہ اس میں ایج نہیں بڑھتی کیوں ہمیں ساتھ بھی یہ کرے تھے بائی کیوں نو بائی میں آج بتانا چاہتا ہوں جس کام کو ہم آج تک کر رہے ہیں وہ کیا ہوتا ہے اور یہ کیا ہے بائی آپ ایک نئی بائی خرید کے لاؤ سنگل ہینڈ چلاو پچاس ساٹھ کی سپریٹ پہ چلاو کوئی بریکر کوئی گھڑا آتا ہے دھیرے کر لو وہ بائی لانگ ٹرم چلی گی ایک بائی آج نہیں خرید کے لاؤ اسی نبی پہ چلاو اور تین تین لدو یہ بائی لانگ ٹرم نہیں چلی گی رجزین بعد یہ دھوہ دینا سکو کری گی اور جب آپ مکینک کے پاس جاؤگے تو مکینک پتہ کیا کہہ گا اوور لوڈ چلائی گیا آپ نے یہ دونوں کام اوور لوڈے ہیں تو پھر آپ پوچھتے ہو مکینک کو اب کیا ہوگا یہ دھوہ دے رہی ہے وہ نے کوئی راستہ نہیں ہے اس کا انجن بند ہوا لو تو دھیان سے سننا اوپر والے نے بائیک میں آپسن دیا ہے واپس انجن بند سکتا ہے اس میں کوئی آپسن ہے یہ تو لاشت میں دھوہ ہی دیتا ہے دیکھو جو بولتے ہیں چلو گھر کیوں نکل گیا دھوہ کوئی اوپسن نہیں دیسو اور یہ آج جو کہتے ہیں ہے چالیس سال کا لگتا ساڑھ سے ساڑھ ہارٹ پرٹنگ کرنا ہے وہ جو بھی تو کرنا چاہیے یہ پاس سال کا کورس کرنا پڑیے گا تیار ہیں یہاں سے اس کا سفر سٹارٹ ہوتا ہے جیسے اس سسٹم میں آپ آئے سب سے پہلے جوائننگ ہوتے ہی آپ کو اس کے اندر الگ الگ کرائیٹ ایریہ ہے اس سسٹم میں پچاس ہزار پرمند کمانے کا بھی اوپسن ہے پانچ لاک پرمند کمانے کا اوپسن ہے پچاس لاک پرمند کمانے کا اوپسن ہے پانچ کروڑ پرمند کمانے کا اوپسن ہے جو لوگ اس پر ڈاؤنٹ کرتے ہیں کہ اس میں پیسہ آتا ہے کہ نہیں آج میں تھوڑا سا وہ پیچر آپ کی کلیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آج کل سوسل میڈیا ہے سب کچھ اپ ڈیٹ ہے آپ کسی سے کوئی غلط انفورمیشن دے بھی نہیں سکتے اور آج کی تاریخ میں کوئی چھپا بھی نہیں سکتے جو لوگ بولتے ہیں یہ کام صحیح نہیں ہے بولتے ہیں ایسا بھی لوگ سمجھے ہیں تو میرا ایک ماننا ہے جو لوگ اس کام کو غلط سمجھتے ہیں یا تو وہ پاگل ہیں یا جو اس کام کو کر رہے ہیں وہ پاگل ہیں پر ایک تو ہے ایک تو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جو اس کو کر رہا ہوں وہ بھی ہو سکتا ہے اب اگلا اتر میں آپ سے پوچھنا جاتا ہوں کوئی نہیں للپک اٹھائی سمتیس مہینے پہلے میں ایک انٹریویو پڑھ رہا تھا امریکہ کے راشتپتی ٹرمپ کا انٹریویو لینے والا ٹرمپ سے پوچھتا ہے کہ ہم نے سنا ہے آپ امریکہ گورنمنٹ سے سیلری نہیں لیتے تو ٹرمپ نے کہا آپ نے ٹھیک سنا ہے کیوں نہیں لیتے وہ لیں میرے کو جرورت نہیں ہے میرے پاس پریابت پیسہ آتا ہے انہوں نے کہا آتا ہے پھر بھی آدمی ایکسٹرا پیسہ کمانا چاہتا ہے جو لوگ آج جوب میں وہ تب ہی تو چاہتے ہیں کہ اس میں اور ایکسٹرا ہے تو انہوں نے کہا میرے پاس اتنا پیسہ آتا ہے میرے کو سیلری کا جرورت ہی نہیں ہے تو وہ انٹرویو والا پوچھتا ہے ایسا آپ کیا کرتے ہو انہوں نے کہا آپ یہ نہیں کرتا پچاس سات پہلے میرے پیتھا جی اس سے جھوڑے تھے وہ اس دنیا میں نہیں ہے یہ سسٹر میرے نام ٹرانسپر ہو گیا اب یہ میرے کو پیسہ دیتا ہے اس دنیا نے میرے کو سیلری کا آپشکتہ نہیں ہے تو وہ انٹرویو والا پوچھتا ہے اتنا کتنا پیسہ دیتا ہے تو آپ جاننا چاہتے ہو ٹرمپ کی اس کونسپٹ سے ایک مہینے کی انکم کیا تھی آج کے انتیس مہینے پہلے ایک سو تیس کروڑ ڈالر ایک سو پچاس سات سے لے رہے ہیں ایک سو تیس کروڑ ڈالر کرتے ہیں سمجھتے ہیں اگر اس کو انڈیا کرنسی میں کنورڈ کرو تو یہاں کا کلومیٹر منہ کر دیتا ہے کہ آگے سپیس نہیں ہے یہاں رہا رہا ہے یہ کہاں شیلو لگائے جا رہا ہے تو اس کا مطلب ٹرمپ یہ کام کر رہے ہیں وہ پاگل ہیں پھر ہو سکتے ہیں پر ہے تو ایسے آدمی کو آپ نے امریکہ کرناشت پتی بنا دیا اور اگر ٹرمپ پاگل نہیں ہے تو پھر میں نہیں جانتا کون پاگلتا ہے وہ جواب وہ ہی دے گا جو پاگل منتا ہے اگر ٹرمپ پاگل کا سپ کی جیلوڑت ہے تو ان سے ہجار منا زیادہ ہمیں اس کی سپ کی جیلوڑت ہے پرسن آج کا نہیں ہے پرسن ہے آپ کے بچوں کے پمیشتے کا آج ہم بہت سارے ماتا پتا بیٹھے ہوں گے ہر پتا چاہتا ہے کہ میری بیٹی کی ساتھی کسی اچھے گھر میں ہو کبھی بھی ماتا پتا کو بیٹی کی چندہ نہیں ہوتی بیٹی کی ہوتی ہے اور بیٹی کی ساتھی اچھے گھر میں کرنے کا سمجھتے ہیں ایک آئی ایس آفیسر ڈھونڈ لو اور ایک آئی ایس آفیسر ڈھونڈنے کا مطلب ہے ایک کروڑ کیس چاہیے جو کبھی آپ جاوب سے ہی گھنٹا نہیں کر سکتے صرف یہی سسٹم دینی کی طاقت رکھتا ہے تو کرے ہوں بہت سال کی بات اچھا میں ایک سمپل بات پوچھوں یہ انیس ہے آپ اس کو نہیں کروگے تو چوبیس نہیں آئے گا آئے گا نہیں سایت پھر نہیں آئے گا آپ کروگے نہیں آئے گا اچھا کروگے تب بھی آئے گا آئے گا آئے گا تو دونوں سائٹ سے بس بہت یاد سے سوچ رہا یہ ڈیسیجن کا ماملہ ہے سترہ سال پہلے میرے ساتھ جوگ میں گئی لوگ تھے انہوں نے ڈیسیجن یہ سوچ کے نہیں لیا کہ دوہزار سات نہیں آئے گا سائٹ میں نے سوچا آئے گا میں آرسی میں جڑ گیا اور میں کرتا رہا انہوں نے نہیں کیا فارق بدہوں کیا ہے جو سرکار میرے کو اس سوپے دوہزار پی چھوٹر روپے دیا کرتی تھی ان کو بھی دوہزار پی چھوٹر دیا کرتی تھی ان کا سیلری ابھی تیرہ آ جا رہے ہیں تیرہ آ جا کس کا جو میرے ساتھ جوگ میں دے دوہزار بھی کتنا ہے تیرہ آ جا پر وہ اس میں نہیں جڑے کیا سوچ کے پاس سال کا کورس ہے دوہزار دو کی بات ہے سائٹ سات نہیں آئے گا میں جڑ گیا کہ جوب کرتے رہو آئے گا تو بھی ٹھیک ہے نہیں آئے گا تو بھی ٹھیک ہے لیکن آج فرق کیا ہے کہ ابھی کتنے لوگوں کا نام آپ ہمیں لکھ کے دیے سکتے ہو ایک آئیڈیا لگ بان کتنوں کو جانتے ہو لگ بان ابھی جو لکھ کے دے دو گیا دس بیس تیس چالیس پچاس کتنے سامتنگ ہاں چار پاس سال دس مان لو یا جو نہیں آئے اور دس مان لو بیس ٹھیک ہے یہ ان کی لسٹ میں لوگ ہیں یہی ہوتی ہے ساتھی کے ٹائم پورے بھارت سے بیس ہی لوگ آئے تھے کتنے آئے تھے سو دو سو دین سمجھو چار سو پاس کتنے آئے تھے پانسو دیتے ہیں یہ مرسٹ پہ گڑ پڑ کتنے ہی گڑ پڑ ہے یعنی ان پانچ سو کو آپ جانتے تھے ان کے دھر آپ نے انبیٹیشن کارڈ دی جوایا ان کا ایڈریس تھا آپ کے پاس تب ہی تو یہ لوگ آئے ایسا وہی تھا آپ کی سادھی ہو رہی ہے سڑک پہ جارے سادھی ہو رہی ہے چلو یہ ہم سب سے بڑی گلتی کرتے ہیں ڈی ایس ایم پہ لیشت کو اپڈیٹ نہیں کرتے اب سوچو دنیا کو کھلانے کا ٹائم آیا آپ کے پاس پانچ سو لوگ ہیں اور جب اپنی جندگی کا ٹائم آیا آپ کے پاس بھیس بچ گیا آرسینڈ میں لوگ میرکو بولتے ہیں لب کومار جی سر ہیچو پیسن نہیں تھی اتنا خواش میرا آرسین میریاز پوچھنا کا اپنی سے میں نے آرسین چھوٹس جولائی 2002 کو صدر کیا میرا پہلے وہینی کو انکم تھا چار سو سو دا ٹھیک پاس سال بعد آگست دو ہجار ساتھ میں میں نے اسپین کو حاصل کیا اور پانچ میں سال کا میرا اس کا کمی سندھا ٹی ڈی ایس کارٹ کے سات لاکھ نقبے ہجار یہ بات ہے دو ہجار ساتھ کی کیوں میرے پاس پہلے دن لسٹ چھہ سو اسی لوگوں کا تھا پہلے دن اٹھارہ عویس میں بچے ہیں ان کو میں ڈھونڈ رہا ہوں یہ ابھی میرے کو ملے لیں ان کے چکر میں میں ایک بار حریدوار بھی میٹنگ کر کے آ رہا ہوں سمجھے ہیں میں نے ایسا سنا ہے جو یکتی جندگی میں بہت پریسان ہو جاتا ہے وہاں بھی نہیں ملے تو جب میٹنگ کے بعد میں گھاٹ پہ گیا تو وہاں کے بیبین جی بولے سر گھاٹ پہ کیوں جانا چاہ رہا ہوں نیٹ ورک کیا بولتے ہیں اس کو نیٹ ورک لیکن نیٹ ورک وہ بولتے ہیں جن کو اس کا نولیج ہے جن کو اس کا نولیج نہیں ہے وہ پتہ اس کو کیا بولتے ہیں جوڑا جاری کا کام جوڑا جاری کا کام بہت لوگ اس میں اتنے فیمس ہو گئے کہ لوگ دور سے دیکھ کے بتا دیتے ہیں یہ جو آ رہا ہے نہ دیکھنا اب جوڑے گا یہ آدھا گاؤں اس نہیں جوڑا ہے یہ صوبے بائی کے لیے کیا آتا ہے ادھر پتہ نہیں کیا سمجھاتا ہے جوڑ کے نکل جاتا ہے تو جیسی آدمی جوڑا جاری بولتا ہے تو آدمی کا اپنی کو ہرٹ کرتا ہے اب مان لو وہ ایک بہت بڑا ڈوکٹر ہے بہت بڑا وکیل ہے بہت بڑا انجینئر ہے بہت بڑا چارٹیڈ ہے اور وہ یہ کام کرے تو اس کو پتہ کچھ دن بعد لوگ کیا ہوتے جن کو سمجھتے ہیں یہ کی پتہ اس کو کیا ہوتے آپ اچھے خاصے ڈوکٹر تھے آج کل جوڑا جاری میں لگتے ہیں اگر آپ کو کوئی یہ کہتا ہے جوڑا جاری کا کام کرتے ہو تو آپ کا ایگو ہرٹ نہیں ہونا چاہیے آپ کو اپنے اوپر گر ہونا چاہیے اور اس کو جواب دینا ہاں میں جوڑا جاری کا کام کرتا ہوں اور اگلا جواب دینا کہ اس بھارت میں لوگ لوگوں کو توڑنے کا کام کرتے کم سے کم میں جوڑنے کا کام کرتا ہوں کم نے لوگوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں ہی ڈوڑنے کا Да ہی ڈوڑنے کا کام کرتے ہیں موسیقی